کون ہے جو یہاں اس انارکی کو رکے گا تو کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرے صرف لیڈرشپ کہنے سے کہ میں پارٹی کا سرب رہا ہوں اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جس کا تائین ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے اور اس سے بھی بڑی ذمہ داری شاید وہ ہے جس کو عمران بار بار نیوٹرل کہتے ہیں فوج فوج ویسے تو اب کہتی ہے کہ ہم سیاست سے کنارکاش ہو چکے ہیں لیکن جب ملک کے اندر ایسی فساد والی اور انارکی والی کیفیت ہو تو لائنڈ آرڈر ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تو وہ رینجرز ایف سی اور فوج کے ایک رول آئے گا جس میں ان کو منٹین کرنا پڑے گا کہ خون ریزی نہ ہو جائے اسلامباد کے اندر یا کسی موٹروے کے اوپر یا جی ٹی روڈ کے اوپر اس کے اندر ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا محصر طریقے سے ادا کرنا پڑے گا وہ لی� کینرل رائل شریف نے بٹھایا تھا اور اگر وہ آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کرنا ہے یہ پاکستان کو آپ اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے کہ سڑکوں کے اوپر ایک فساد کی کیفیت ہو اور آپ پیچھے اٹھ جائیں تو عمران خان ایک طرف نیوٹرل سے چاہتے بھی ہیں کہ وہ رول ادا کریں اور ساتھ شاید اپنی مرضی اور اپنی وہ چاہتے ہیں کہ جس میں ان کا سیاسی فائدہ اس طریقے سے ادا کریں وہ نہیں ہوگا جس میں پاکستان کا مفاد ہو وہ رول ان کو ادا کرنا چاہیے عمران خان کے بیانات ن کچھ اکٹے کی ہیں کچھ کیونکہ وہ روزانہ تین چار دفعہ ان کو پکارتے ہیں نیوٹرل 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 کئی دنوں سے تو کہتے تھے کہ نیوٹرل ہوئی نہیں سکتے اللہ میاں نے حکمیں نہیں دیا پھر کال انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نیوٹرل ہیں آپ نیوٹرل ہی رہے ہیں اب پتہ نہیں اللہ میاں نے کل اپنا حکم ناما بدل دیا تھا آج انہوں نے پھر کہا کہ نہیں نیوٹرل اپنا رول ادا کریں تو سنیے گا نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں جانور نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے برے کی طبیز نہیں ہوتی انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں آپ نے کہا نیوٹرل ہے نیوٹرل رہے اس میں کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا آپ نے فیصلہ کرنا یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں عمر بل معروف رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں کیونکہ بیچ میں بیٹھ رہے کا مطلب ہم مجرموں کی مدد کر رہے ہیں میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کی اوت ہے کہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنی بڑے ذمہ دار ہوں گے یہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوں گے یہ عمران جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سالمیت کا تحفظ اٹھایا ہے تو سیاسی جماعت کے سربراہ کو ابھی اور پاکستان کے فارمر پرائم نیسٹر کا بھی جو ہوت ہے وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہے تو صرف یہ اس فوج کا یا جنرل باجوہ جس کو آپ روز نیوٹرل نیوٹرل کہہ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ عمران خان کی بھی ذمہ داری ہے اور شہباز شریف کے اور باقی جماعتوں کے سربراہوں کے بھی اتنی ذمہ داری ہے شاید اس کو کچھ سوچنا چاہیے اپنی سیاسی ایک عملی کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے